اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ کہتا ہے کہ حارون الرشید نے بیلول کو ہدایت کی کہ بزار جائیں اور کسائیوں کے درازوں اور جن پتھروں سے وہ گوشت دولتے وہ چیک کریں اور جن کے طول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائیں بیلول بزار جاتے ہیں پہلے کسائی کا طول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں کسائی کہتا ہے کہ بہت بورے دن ہیں دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاڑنے والی چھوڑی بطن میں بزا دوں اور عبدی نیم سو جاؤں بیلول آگے دوسرے کسائی کے طول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں وہ بھی کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کر کے وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا بہت زلت کی زندگی گزار رہا ہو بیلول اور آگے بڑھ جاتے ہیں جب تیسرے کسائی کے پاس پہنچے دول والا پتھر چیکیا تو بلکل درست پایا کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے کسائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اولاد نیک ہیں اور زندگی بھی بہت سکون سے گزر رہی ہیں بیلول واپس آتے ہیں سلطان حارون اور رشید پوچھتے ہیں کہ کیا پراگرس ہیں بیلول کہتے ہیں کہ کسائیوں کے طول والے پتھر کم نکلے ہیں سلطان نے غصے سے کہا کہ پھر انہیں گرفتار کر کے لائے کیوں نہیں بیلول نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں خود ہی سزا دے رہا تھا ان پر دنیا تنگ کر دی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی سامین آج ہمارے بھی کچھ یہی حالات ہیں ہم نے بھی دنیا کو اپنا پنایا ہے اسی کی فکر ہیں حرام حلال اور آخرت کی فکر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اگر ہم بھی جائز طریقے سے کمائیں اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تو کوئی بہید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشات کی فرمائے اور ہمارے اسی تھوڑے رزق میں برکت عطا فرماتے گا دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگئے پلیز لائک کر دینا ہماری چینڈ کو سبسکرائب کر کے ڈیٹ کی آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر والسلام و رحمت اللہ